اپنی ہی دنیا میں مست ہے لیکن اس انٹلوپ پر ایک خونکھا ٹائگر کی نظر ہے جو بس انتظار کر رہا ہے ایک صحیح موقع کا ویسے تو انٹلوپ کی ناک بہت تیز ہوتی ہے لیکن کئی بار یہ اپنے پاس بھٹکتے خطرے کی گند کو بھی محسوس نہیں کر پاتے جیسے یہاں سے پتا بھی نہیں چلتا اور تب ہی ایک خونکھا ٹائگر اس پر حملہ کر دیتا ہے ٹائگر کو دیکھتے ہی انٹلوپ اپنے سینگ کو اپنے بچاؤ میں آگی کرتا ہے لیکن اس کا شکاری کوئی عام جانور نہیں ہے جس سے بچنا آسان ہو ٹائگر کی ایک تہار تو پورا جنگل دہلا دیتی ہے تو یہ تو پھر ایک معصوم انٹلوپ ہے وہ ایک ہی بار میں انٹلوپ کو اپنا شکار بنا کر اپنے چبلے میں دبا لیتا ہے انٹلوپ کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ٹائگر کے سامنے ہاتھ پیر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آخر میں جب تک اس انٹلوپ کی چان نہیں نکل جاتی ٹائگر اسے نہیں چھوڑتا اور اپنے ساتھ کسیٹتا ہوا اپنے ٹھکانے پر لے جاتا ہے ایسے تو کئی کھنکھار جانور ہیں لیکن ٹائگر کے آگے ہر جانور فی کا ہی نظر آتا ہے یہاں ایک ٹائگر بیٹھا ہوا اپنے پنجوں کو چاٹ رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب ٹائگر اپنے پنجوں کو چاٹے تو اس کا مطلب ہے وہ شکار کرنے کی تیاری کر رہا ہے دوسری طرف ہرن کا ایک جھنڈ اس بات سے انجان ہے کہ ان پر کوئی کھوکھار جانور خات لگائے بیٹھا ہے ٹائگر تھیرے تھیرے اپنے شکار کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن اس کے خدموں کی آہت اتنی کم ہے کہ ہرن کے تیز کان بھی اسے سن نہیں پا رہے ہیں تب ہی ایک صحیح موقع آتا ہے اور ٹائگر اپنے پوری طاقت کے ساتھ ہرن پر لپک جاتا ہے ایک کھوکھار شکاری کو اپنے اور بڑھتے دیکھ سب ہی ہرن جان مچا کر بھاگنے لگتے ہیں ٹائگر کے اس حملے سے بڑے ہرن تو بچ نکلتے ہیں لیکن ایک بچہ اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے ٹائگر اپنے شکار کو چبلے سے پکڑ کر وہاں سے واپس جنگل میں لوٹ جاتا ہے بلکہ ہرن اس پورے منظر کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے یا ایک جنگلی سور اپنی پیاس کو بچھارے ہی لے تالاب کے کنارے جا رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کیا جس کے جیون لیلا ہی ختم ہونے والی ہے کیونکہ تالاب میں ایک کوکھار ٹائگر آنے والے شکار کے لئے خات لگائے بیٹھا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی جان مرائے جسے اپنا شکار بنا کر وہ اپنی پھوک شانت کر سکے جیسے ہی سور کنارے پر پہنچنے والا ہوتا ہے ٹائگر اپنا اکرامک روپ دکھا دیتا ہے اور تیزی سے اس پر چھپٹ پڑتا ہے اچانک ہوئے حملے سے کھبرایا سور کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوتا اور ٹائگر کے چنگل میں آ جاتا ہے وہ اپنی چاند بچانے کے لئے خود چلاتا ہے اور ہاتھ پیر مارتا ہے لیکن ٹائگر پر اس کی چیخو اور درد کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اپنے شکار کو اگلے ہی پل نیچے گرا دیتا ہے ویسے تو جنگلی سور بھی طاقت بڑھ ہیں لیکن ایک ٹائگر کے سامنے بس ایک بھیگی بلی کی طرح ہی ہے سور درد سے کرا تا رہتا ہے لیکن ٹائگر اسے ایک پل کے لئے بھی نہیں چھوڑتا اور اس کی گردن پر اپنے نکیلے دات گڑھاتا رہتا ہے جنگل میں ویسے تو ایک سے بڑھ کر ایک خوکھار جانور ہیں لیکن ٹائگر ان سب میں ٹاپ پر ہے کیونکہ جب ٹائگر اپنے شکار پر نکلتا ہے تو بڑے سے بڑا جانور بھی اپنی چاند بچا کر پھاگنا ہی بہتر سمجھتا ہے جنگل میں بیٹھا یہ ٹائگر کا گروپ آج کسی بڑے جانور کا شکار کرنے کی فرات میں ہے تب ہی انہیں اپنے پاس سے ایک بھالو عزرتہ وہ دکھائی دیتا ہے بڑے شکار کو اپنے پاس سے نکلتے دیکھ ٹائگر کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہی ہے کہ ٹائگر ایک خداناک شکاری ہے مگر بھالو بھی کسی سے کم نہیں ہوتا بھالو ایک کھنکھار جانور ہے جو اپنے شکار پر اپنے پنجوں اور دانتوں سے حملہ کرتا ہے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھالو کو اس کی بھنک لگ جاتی ہے اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتا ہے اس کی یہ کوشش اچھی ہے مگر ٹائگر کی سپیٹ کے آگے وہ بہت سلوٹ ہوتا ہے اور ٹائگر اس کی چپیٹ میں آ جاتا ہے اگلے ہی پل ٹائگر اس بھالو کو زمین پر پھٹک کر نوچنے لگ جاتے ہیں موکہ ٹائگر جنگل میں یہاں سے وہاں پھٹک رہا ہے اس کی پہنی نظر جنگل کے ہر کونی پر ہے اور وہ بس ایک شکار کی فراک میں ہے تاکہ اس کا پیٹ بھرا جا سکے تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے گائے پر گائے اپنے راستے پر جا رہی ہے اور اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک ٹائگر کی خاتل ٹائگر دبے پاوز گائے کے پیچھے چل پڑتا ہے اور اس کے غریب پہنچ کر اس پر ایک دمدار حملہ کر دیتا ہے ٹائگر کا یہ حملہ گائے کو حیران کر دینے والا ہے لیکن وہ بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے اس گائے کی گردن کو اپنے چبلے سے پکڑ کر یہاں سے وہاں کا سیٹنے لگ جاتا ہے گائے کی لاکھ کوششیں بھی اسے ٹائگر کا کھانا بننے سے نہیں رکھ پاتی ہیں کچھ چھٹ پڑھانے کے بعد گائے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور شیر اسے تھاڑ کر کھانے میں مشکول ہو جاتا ہے گائے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور شیر اسے تھاڑ کر کھانے میں مشکول ہو جاتا ہے نمبر 5 ایک ٹائگر جنگل میں شکار کے لیے بھٹک رہا ہے تب ہی اس کی نظر چھاڑیوں میں چھپی ہوئی ایک چنگلی بھینس پر پڑتی ہے اور وہ دوے پاؤں اس کی طرف پڑھنے لگتا ہے بھینس جیسے ہی اس خطرے کو اپنے پاس آتے دیکھتی ہے وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی ہے مگر اس کی کوشش ناکام رہتی ہے کیونکہ اس کا اپالہ آج کسی چھوٹے جانور سے نہیں بلکہ ایک ٹائگر سے پڑھا ہے بھینس جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے ٹائگر اس پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے گلے پر اپنے نکیلے داد گڑھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ٹائگر کا حملہ اتنا خطرہ ہوتا ہے کہ اس سے دوگنے سائز کی بھینس بھی اپنی جان نہیں بچا پاتی ہے ٹائگر ایک خلکھار شکاری ہے جو اپنے شکار کے مرنے تک اس پر حملہ کرتا ہے اس پود پنجے شکار کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں وہ بھینس ٹائگر کی پکڑ سے چھوٹنے کے لیے اپنے سر اور پیروں سے اس پر حملہ بھی کرتی ہے لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے بھینس کے اتنے پریاس کے بعد بھی ٹائگر اپنی پکڑ کو ٹھیلی نہیں ہونے دیتا اور آخر کار بھینس کو زمین پر کرا کر ہی تم لیتا ہے ایک ٹائگر کے غدہ مچانک سے شکار کو اپنے پاس دیکھ کر رک گئے وہ پہلے ایک جگہ کھڑا ہو کر شکار کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اپنے خدموں کو بہت ہی دھیمے سے آگے پڑھاتا ہے تاکہ شکار کو اس کے آنے کا احساس نہ ہو دراصل ٹائگر کی نظر ہے اپنے سے کچھ ہی دوری پر خون رہے وارتھاک پر وارتھاک ایک چنگلے چاندو ہے جو ایسے تو کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے مگر وقت پڑھنے پر خطرناک بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک ٹائگر سے ہونے والا ہے جو اس سے کئی ونادک خطرناک ہے ٹائگر اس وارتھاک پر پوری تیزیز حملہ بول دیتا ہے خونخار شکاری کو سامنے دیکھ وارتھاک بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر ٹائگر کے حملے سے بچنا اس کے لیے آسان نہیں ہے ٹائگر ایک ہی وار میں اس وارتھاک کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے وہاں کچھ اور وارتھاک بھی موجود رہتے ہیں لیکن کسی کی بھی ہمت اپنے دوست کو بچانے کی نہیں ہوتی اور وہ وارتھاک اپنی جان گوا کر ٹائگر کا آج کا کھانا بن جاتا ہے ٹائگر ایک ماسہ ہاری جانور ہے جو اپنی فرتی اور تیز رفتار کے لیے جانا جاتا ہے اپنے شکار پر ٹائگر کی پکڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ شکار کے لیے خود کو اس سے چھڑانا آسان نہیں ہوتا یہ پہلے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور پھر اس کے ماس کو نوچ کھاتا ہے یہاں ایک ٹائگر اور مگرمچ کے بیچ میں کھونکھار لڑائی چل رہی ہے اور دونوں ہی اپنے شکار کو آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے ٹائگر نے کھونکھار مگرمچ کے پیٹ پر حملہ کر اسے پکڑ لیا ہے اور اس کے شریر پر اپنے رکیلے داتوں سے حملہ کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن مگرمچ سے جیتنا اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ وہ خود ایک طاقتور جانور ہے جو کسی بھی شکار کو اپنے چھوڑوں سے پکڑ کر اسے مار سکتا ہے لیکن یہاں اس کا سامنا ایک ٹائگر سے ہے جس کی پکڑ بھی کسی سے کم نہیں ہے مگرمچ ٹائگر کی پکڑ سے چھوٹنے کے لیے کافی چھٹ پٹاتا ہے لیکن خامیاب نہیں ہو پاتا اور ٹائگر اسے اپنا شکار بنانے میں خامیاب ہو جاتا ہے یہاں ایک پنجرے میں ایک ٹائگر اور کھونکھار شیر کے بیچ میں دمدار لڑائی چل رہی ہے دونوں ایک دوجہ کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہیں اور اپنے رکھیلے پنجوں سے سامنے والے پر حملہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ٹائگر ایک ایسا جانور ہے جو اپنے شکار کو آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا وہ پہلے اپنے شکار پر حملہ کر کے اسے کھائل کرتا ہے اور پھر بے رہمی سے اسے مارتا ہے لیکن یہاں اس کا سامنا کسی عام جانور سے نہیں بلکہ جنگل کے راجہ شیر سے ہو رہا ہے جو کھونکھار ہونے کے معاملے میں سب سے آگے ہے شیر اپنے شکار پر اپنی پوری طاقت سے لپکتا ہے اور اسے مار کر ہی دم لیتا ہے یہاں اس لڑائی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھی پیچھے ہٹنے اور اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے دونوں کھونکھار شکاریوں کے بیچ کچھ پل کے لیے لڑائی رکتی ضرور ہے لیکن چل دیئے لڑائی پھر سے شروع ہو جاتی ہے شیر ٹائگر پر لپکتا ہے لیکن ٹائگر بھی اس پر اپنے پنجو سے حملہ کرنے لگتا ہے جسے دیکھ شیر بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہٹے بھی کیوں نہ شیر کتنا بھی طاقتور ہو لیکن ٹائگر اس سے زیادہ خطاناک ہے ٹائگر بھی طاقت کے معاملے میں کسی سے کم نہیں ہے ٹائگر کے نکیلے دانت و تمدار پنجے شکار کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں یہاں ٹائگر اور گور کے بیچ میں خطاناک لڑائی چل رہی ہے ٹائگر نے گور کو کردن سے پھکلا ہوا ہے اور اپنے نیانترن میں کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن گور بھی اتنی جلدی ماننے والوں میں سے نہیں ہے پھلگاتار اپنے سر سے ٹائگر کو فینکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے گور کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں ہیں تو اسے ٹائگر کے شکنجی سے چھوڑانے کیلئے آگے آ رہے ہیں لیکن ایک اکیلا ٹائگر بھی ان سب پر بھاری پڑ رہا ہے اور اپنے شکار کو چھوڑنے کا نام بھی نہیں لے رہا ٹائگر کا حملہ اتنا کھوکھار ہے کہ وہ آخر میں اس گور کو نیچے گرانے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور اس گور کے دوست وہاں کھڑے سب دیکھتے رہ جاتے ہیں تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح ایک کھوکھار ٹائگر اپنا شکار کرتا ہے اور اسے موت کے کھاٹ اتارتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر دو بائیں